پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں آج کے دن کسی آج پانچ فروری یوم کشمیر ہر سال جو منایا جاتا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری قوم پی ڈی ایم کے تحت متحدہ ہو چکی ہے جو کشمیری بھائیوں کے لیے کشمیر ازاد کشمیر سے لے کر کراچی تک اعتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں لیکن بدکسمتی سے یہ میں پیغام دوں گا کہ اقوام متحدہ ہو یا جو انسانی حقوق کی چیمپین تنظیمیں بنتی ہیں لوگ بنتے ہیں مسلم امہ ہو یا پاکستانی حکمران ہو دل خون کے آنسور ہوتا ہے جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کشمیر میں ظلم اور زیادتی تشدد جو آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز جو ہے ناقابل برداشت ہے تو میں یہ پیغام دوں گا کہ جو آج لوگوں کا جوش و جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے امن کو بھی ڈیمج کرے تو کشمیر کی ازادی اب ناقذیر ہو چکی ہے اس سے آنکھیں نہیں چُرا سکتے آپ جیسا کہ آج پانچ فروری یوم یک جہدی کشمیر کا ڈے منایا جاتا ہے اور پاکستان پپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ڈے کو پور پور طریقے سے سیلیبریٹ کی ہے آج کے دن مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ آج میں نے روڈ پر مسلم لیگ نون کو بھی دیکھا جماعت اسلامی کو بھی دیکھا پر مجھے افسوس ہے کہ تحریک انصاف کا ایک جنڈہ بھی یوم یک جہدی کشمیر کے موقع پر نہیں نظر آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کادیانو کا کریڈر پاکستان پپلز پارٹی کو کلیتی ثابت کرنے کا پاکستان پپلز پارٹی کو جاتا ہے کی ازادی کا جنڈہ بھی بلاول بٹو ہی اٹھائے گا جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے پاک فارز زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کی یہاں پر ناروں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی ہیں اور بڑا ہی ایک جوش اور جذبہ یہاں پر عوام میں دیکھنے میں پایا جا رہا ہے